تیرہ مہی کو ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک اے ایس پی ایک کانسٹیبل کو مار رہا ہے اور گلم گلوچ کا سلسلہ چل رہا ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے کیونکہ میکمہ پولیس اس کا جواب دینا چاہتا ہے یاد رکھئے پولیس میں جزا اور سزا کا بیلنس سختنا ہوتا ہے ایک طرف پولیس کو اپریشیئٹ کرنا ہے تو دوسرے طرف اس کو اکاؤنٹیبل بنانا بھی ضروری ہے فورس کو آگے بھی بڑھانا ہے لیکن ایک حد سے آگے جانے سے روکنا بھی ہے اگر کوئی کانسٹیبل کسی ڈیوٹی سے انکار کرے گا اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی لیکن افسر کو ہرگز یہ حق نہیں ہرگز یہ حق نہیں قطعن یہ حق نہیں کہ وہ اپنی زمان سے کوئی گالی نکالے یا اپنے ہاتھ کا استعمال کرے اس کے لیے محکمے میں بہت ساری سزائیں موجود ہیں ایک میٹرکس کے مطابق یہ سزائیں دی جاتی ہیں اے ایس پی صاحب نے اس کانسٹیبل کو ڈیوٹی کا کہا ایک دو یا تین مرتبہ اور ہر دفعہ اس کے بعد وہ لوگ پیٹھ جاتے تھے تھکے ہوں گے لانگ ڈیوٹی آورز ہوگی لیکن اے ایس پی صاحب کو ہرگز یہ حق نہیں تھا کہ وہ سٹک اٹھاتے یا گالم گلوش تک بات پہنچتی یہ ان کی لیڈرشپ کا فیلئر ہے اکاؤنٹیبلیٹی کا پروسس فوراں شروع کیا گیا ایس ایس پی کی سبرہی میں چار گھنٹے کی انکوائری کی گئی ایک ایک باریک بینی سے پوائنٹ کو دیکھا گیا اور پھر یہ پتا چلا کہ دونوں طرف کی گلتی ہے لیکن یہاں اے ایس پی کی لیڈرشپ کا فیلئر ہے یہ پیغام تمام پولیس افسروں کے لیے ہے کہ وہ کس طرح کسی کو گالی نکال سکتے ہیں یا سٹک اٹھا سکتے ہیں ہرگز نہیں اے ایس پی نے اپنی گلتی ایکسیپٹ کی بڑے پند کا ثبوت دے کے معافی مانگی کانسٹیبل نے بتایا کہ میں بھی غلط تھا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو بھی وجہ ہوئی دونوں غلط تھے اور دونوں کی اکاؤنٹیبلیٹی کی گئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی فورس ڈیوائیڈڈ ہے یہ اس کے کوئی دو حصے ہیں کانسٹیبلز اور ان کے لیڈرز یعنی آفیسرز ایک ہے یونائٹڈ ہیں ہاں سب سے اہم بات ہم جرائم کے روکنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہوگے اور ویل فیر اور موٹیویشن کا سلسلہ اس وقت کے بعد ایک نئے جذبے کے ساتھ شروع کیا جائے گا ڈیوٹی آورز کو دیکھا جائے گا اور لیڈرشپ کو یقینی بنائے جائے گا پجاب پولس آپ محنت کے ساتھ کام کیجئے آپ کی لیڈرشپ اور آپ کی کانسٹیبلری ایک فورس ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر